بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا اللہ امید کرتی ہوں سب خیر و حفیت سے ہوں گے آج بہت زیادہ سردی تھی تو ہم نے سوچا کہ آج ہم مچھلی کا سالن بناتے ہیں کیونکہ مچھلی کھانے کا مزہ سردی میں ہی آتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مچھلی کا سالن بنانے کا طریقہ یعنی فیش کری جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ایزی اور پیک ریسپی ہے تو چلے گے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر لیئے میں نے ایک کلو مچھلی جس کو میں نے پہلے سے اچھی طرح دو کے مسالہ لگا کے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں میری نیٹ کر لیا تھا اب میں نے کڑائی میں آئل لیا ہے آئل آپ نے اتنا لینا ہے جس کے اندر یہ فیش فرائی ہو سکے تو آئل گرم ہو گیا ہے تو اس کے اندر یہ ہم مچھلی کے پیس اس طرح ڈال کے ان کو فرائی کریں گے چولے کا فلائم ہم میڈیم رکھیں گے یہ ایک اب اس کے ہم سائیڈ پلٹیں گے تاکہ یہ ہچے طریقے سے اندر تک پک سکے یہ فرائی ہو گئے ہیں پیسیز تو ہم ان کو نکال لیں گے ایک پلیٹ کے اندر یہ ہم نے نکال لی ہے اور اب یہیں بچا ہوا جو آئل ہے آئل ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے اسی آئل کو ہم نے ایک کڑائی کے اندر ٹرانسپر کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے یہ تھوڑا سا ایک چھوٹکی میں نے اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے اس کو ہم بونیں گے اور پھر اس کے اندر یہ میں نے تین پیاز کاتے تھے اس شیپ میں اس کے اندر میں ڈال کے فرائی کروں گے پیاز براؤن ہو گیا ہے لائٹ براؤن ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم لسرند رکھا پیسٹ ڈال دیں گے اب دو تین میڈتہ کمیس کو فرائی کریں گے اب ایک چمچ اس کے اندر حلدی پاورڈر ڈالیں گے دو چمچ اس کے اندر لال سرخ میرچ پاورڈر ڈالیں گے اب یہ تین ٹوماٹر میں نے کاٹ کے رکھے تھے باریک یہ اس کے اندر ہم میڈ کریں گے یہ ایک چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے آپ اپنی پیسٹ کے حساب سے ڈالیں ایک چمچ میں نے کٹوی میرچ اس کے اندر ایڈ کی ہے ایک چمچ سوخہ دنیا پاورڈر ڈالا ہے اس کے اندر اب ہم نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ ٹوماٹر چھتری کس سے اس کے اندر گل جائیں ہری میرچے میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے اب ہم مسالہ ہم نے چھتری کس سے تیار کرنا ہے مسالہ تیار ہو گیا ہے تو یہ جو فریش میں نے فریش فریش کر کے رکھی تھی یہ اس کے اندر ہم ڈال کے اس کو چار سے پانچ منٹ تاکہ ہم پکائیں گے گریوی بنانے کے لیے تھوڑا سا شربہ بنانے کے لیے اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو اوپر سے پھر کور کر دوں گی اب یہ ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے فش کا تو اس کے اوپر باریک کاٹ کے یہ ہرہ دنیا میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر زیرہ پیس کے وہ ڈالوں گی بہت ہی خوشبودار اور مزیدار سالن تیار ہوا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گی آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو رائک و شیئر کر دیں اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ